الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُدَقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ اما بعد فَأَعُوبُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحاناً لَذِي أَسْرَى بِعْبْدِهِ لَيْلًا إِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَالَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ لِلُنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْقَصِيرِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَذِينِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسِلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیه یا رسول اللہ صَدِي بَارَقْنَا حَوْلَى النَّبِينَ صَدِي بِالْسَلَا تَسْلَا تَسْلِيمًا صَدِي بَارَقْنَا حَوْلَى النَّبِينَ اَيُّهَا الْقَصْرِي بَارَقْنَا حَوْلَى النَّبِينَ حَمْدِ بِحَقْ مَلْخُدَائِ پَاکْرَا آنکھی ہی مانداد مجھتِ خاکرا حَزار بار بَشْرِيلًا دَحَنْزِ مشکُ قُلَا اُنُوز نامِتُ وفتن کمال بِأَدَبِيست یا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشْرِ مِنْ وَجْحِكَ الْمُنِیرِ لَكَدْنُ بِنَ الْقَمَرِ لا یُمْقِنُ السَّنَاؤُ قَمَا تَا نَحَقُّهُ بَدَذْ خُدَا بَزُرْبَ تُوئِ قِسُمُ خَسَد اللہم تبارک و تعالیٰ جَلَّمَ عِدُهُ الْكَرِيمِ لَوْفِ الرَّهِيمِ وَحْدَهُ لَا شْرِيكَ لَهُوْدِ حَمْدُ الْسَنَا تُبَاد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور اکل بسینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و السلام قریم عقاد حضور حدیعہ اعقیدت و محبت پیش کرن تُبا اللہ کریم بھی بارگاہ بچ دعا ہے کہ مجاہ رسین ورد تمام ساتھی دوست نہ ہوا اللہ تعالیٰ انہوں برکتہ عطا فرمائے اور جو دوست بھی دور دراز تو چل کے اس محفل پاک شریف کو انہیں اللہ انہوں نے شکت کرنا قبول فرمائے اور سب سنگت والے انہوں نے بیٹھنا اور سننا اللہ کا قبول فرمائے اور جو بات ساڑھے دماغ بچ بیٹھ جائے اللہ دی فضل اور دی عطا کرتا توفیق نال رب زلجلال عودے تے عمل کرنے والا بنا دے ماشاءاللہ چند لمحات میں اپنے وقت اتنی قمع بیان کر سکنا عودے اندر قرآن و سننا دی روشنی عرض کران گا میرے تو قبل ناد خان علامہ صاحب و دیگر حضرات نے اپنے اپنے طریقے نہ لگتا ہوں ذکر شریف میں شریط ہے اپنے یقین انہوں نے تو نفع اٹھایا ہوئے گا مجاہب حسین کہہ رہے سن کے مراج شریف دا تذکرہ کیتا جائے وہ ذکر بیان ہوئے تو ٹھیک سمجھیا میں کہ جس طرح انتظامی ہیں دے افراد دی کر دیئے اس طرح بیان کر دیتا جائے آپ احباب اگر توجہ کرو گے تو اس لئے اندر بھی بہت سارے خوائد حاصل ہوں گے اللہ فرمایا سبحان اللہ اسرا بات ہے او ذات جس نے سیر کروائی بیعبد ہی اپنے عبد خاص سبحان اللہ میں یہ دیوٹے ارز کردہ ہوں نا کہ عبدیت او حطبہ ہے جڑا حضور نے اللہ کو ان خود منگیا ہے سبحان اللہ اللہ نے سوالہ خمبی آئی چکے جس نے چاہا نبی بنایا جس نے چاہا رسول بنایا جس نے چاہا صاحب کتاب بنایا جس نے چاہا نبی و بادشاہ بنایا جیسے حضرت دعون و حضرت سلیمان و حضرت یوسف لیکن جلو حضور سرکار آئے تو اللہ بنان تو پہلا محبوب تو پوچھے محبوب پیارے ان شیطہ نبی ین عبدان و ان شیطہ نبی ین ملک سونیا دو او دے ایک بادشاہ تے نبو ود ایک عبدیت نبو ود اگر تو شیطہ ہوتے تو ان نبی بادشاہ بنا دے نا جی میں حضرت سلیمان حضرت یوسف سن و ان شیطہ نبی ین عبدان تے جی اکھ ہوتے تو ان نبی نہیں بنا ماتے اپنا عبد خاص بھی بنا تو رسول اللہ نے مقام عبدیت نو پسند فرمایا کہ اے بادشاہ تو بھی ادلا درجہ عبدیت نو حضور نے اختیار فرمایا حضور نے اختیار کرتا چیز کتنی افضل اعلا ہوئی اس واسدے اس آیت اللہ نے حضور بھی پسندیت صفت تا تجکرہ فرمایا اصرا بی عبد ہی ہم نے سیر ایک سفر ہوں دے ایک سیر ہوں دی یہ بھی فرقی ایک سفر ہوں دے ایک سیر ہوں دی ہے اتھ ہی بندے سفر کر جانا ہوئے تا بندہ اپتاٹ محسوس کرتا ہے اتھ ہی بندے سیر کر جانا ہوئے تا بندہ ایزی فیل کرتا ہے خوش ہی محسوس ہوتی ہے اور انجوائے کر رہے تو اللہ نے سفر تذکرہ نہیں فرمایا اصرا فی عبد ہی ہم نے اپنے عبد خاص کو شیئر کر وائے تو عبدیت بہت بڑا رتبہ ہے اور میں اس جگہ تیارت کرنا ہو کہ بندہ او افضل ہندہ ہے جنا وٹا ہو کے بھی نیمہ روے جنا جت سکتا ہوئے تے آر جائے جنا لڑ سکتا ہوئے تے سلو کر لے جنا گال کر سکتا ہوئے تے مسکرا دے جنا ظلم کر سکتا ہوئے تے ظلم سہ جائے سبر کر جائے جینا لڑائی دے بدلے سلو کرے جینا کنڈے بچھانا لے آن کے بھول پیش کرے او بندہ آلہ بندہ اس نے لفظ عبدیت نافیز پھائے توجہ ہوگی مسئلہ نہیں سمجھ آگیا تقریر سنکے گا ٹڑڑ جانا کمال نہیں ہوں تقریر تے غور کرنا تو کھانا تے مڑ تے عمل کرنا کمال میں آپ دی حلمت چرز کیتی تیسی سارے سر مار دے اور شیران دے مار لیا کرو پر جو رب دا نا ہے اللہ ہی تے یاد رکھی کرو نا میں عرضے کیتی جینا کنڈے بچھائے تیسی پھول پیش کرو جینا تو انکال بدلہ لے سکتے ہوت نال غلطی کرنا لے نال دور جان نیڑے کرو نفرت کرنا لے معبت کرو حسد کرنا لے دعا کرو تے بیار کرو اے عبدیت نفید میاں صاحب فرما دنے جتن جتن اور کوئی کھیٹے تو ہارن کھیٹ فقیرہ جتن دا مل کوڑی پیند دا تہار دا مل ہیرہ ایک بندہ ہے اہود نال تُسی بیس کردی بیس ویسے لفظ باس ہوتا ہے اہزی بیس مولدی تُسی باس مباس کردی ایک دوسر نال تقرار کردی تُسی جت جان دی باس اچ اچ خرق تُسی کی سمجھ جت کے جت لے نہیں نہیں انسان دی فطرت اچھے وہ جی دے کلوار جائے وہ دے بارے دل اچھکین نہ پیدا کر لئے لہذا کسے نو ہرانا کمال کوئی نہیں جی کوئی توان ہرانا کے خوش ہندہ ہے تو دے کلوار جائے بابا بابا اٹھا ہو گیا تیج وزو کرنا نو ہدا اچھا نہیں کری دے تو طریقہ بھی ہے جوان نے کیا بابا 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 سبحان اللہ تو کسے وڑنا لگا 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 خیر اسراب عبد ہی لی 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 رات نو سیر کرائی اللہ اور اس نے رسول دی ملاقات رات نو ہوئی آپ فرما دیں کہ ملاقات نو مزہ رات نو ہوئی اللہ دے اپنے محبوب نو رات نو ستے لی لی لن رات دے تھوڑے جی حصے زیادہ حصہ نہیں ساری رات نہیں لی لن 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 تنوین لن علماء فرما دیں تنوین تقلیل تنوین یعنی دو زبران ایک اسے چیز دی قلیت بیان کرنا آستے اٹھے لگا گیا جب تھوڑا دیا حصہ لیکن ساٹھی بھی تھوڑا دیا سی اکم خالق نے اٹھارہ سال پھیلایا سبھان اللہ اٹھارہ سال لنگ رہے تی پھر بندے ستے رہتے انہ دی عمر کیون ودی انہ جانور کو ٹھیک کیون ہوئے اکلام لگ سوچی پہ جان دی اٹھارہ سال لگ بھو جان اور اٹھارہ سال ستے رہ تی انہ نے کاف ستے رہ اللہ تعالی انہ دفع سے آپ پھر اٹھارہ تی ستے پھر نو سال صحاب کاف سورہ کاف نے جل لگ فرما دے سلا سام سنی تی سو سال وزداد اتی سال مڑھ ستے نو ستے ستے رہ ستے رہ تعالی فرما دے اللہ تعالی انہ دے پاس سے فلٹ دا رہ اور ولی ستے سان اللہ فرما دے ستے رہ ستے تو بیت المقدس شہر بادشاہ بخت نصر عملہ کی تعتباہ ہو گیا تو حضرت عدیر علیہ السلام قریب کو گدرے ہیں گدے تھے بیٹھے سانے عج کل بندے گدے تھے سوار ہونا توہین سمجھ دیں سمجھ دیں نا تو صحیحات آئیں تھے میرے نبی پاک آیات الحیوان کے اندر علامہ کمال و دین دمیری نے حدیث لکھی کہ حضور نے فرمایا جیسے بندے تھے اندر تکبر ہوگی ہو گدے تھے سواری کرے تکبر نو توڑ دی گدے تھے سواری تکبر نے کھڑا کے کھڑ چھٹ دی گدے تھے سبت کو پساد کرتا ہے گدے تھے سوار ہو کیونکہ اندر پھر ہوگا ہے نا میں گدے تھے سوار ہو بندہ ہے گدے تھے بیٹھا ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے گدے تھے سواری فرمائی ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے گدے تھے سواری کرتا ہے پھر دیچ کوئی شان اچھ کا بھی نہیں ہو دی شان ہو گئے سہی شان ہو گئے سہی شان ہو گئے سہی وہ کیسے سواری تے بھی مان نڑکٹ دی نے بھائیہ سمجھ لیا کرو بیرا ستر ہزار فوٹنی بلندی تے بھی بندیاں روٹی کھوائے تھے اندہ بیہ رہی گئے وہ بیہ رہی نہ ہو سکتے ہیں ہر روٹی کھوائے رہے ہیں ان کے لوگ یہ روستہ ساتھ رہا ہے وہ ستر ہزار فوٹنی جا کے روٹی کھوائے تھے اندہ بھوڑوی ایندہ بیہ رہی گئے شان تھے بھی تا پتل دی اچھا بندہ ہو جائے تھے اے مدد حضرت پھراہ پھراہ وہ بیرادہ حضرت مزار نے اپنا گدھا بنیا روٹی کھڑی تو روایہ تو چندہ کیوں نے اندہ اپنے اندور نچوڑے نچوڑ کے لکھے آ تو تھوڑا کہ نرم ولے روٹی سامنے شائر ہیں چھلے پھو ادھرے پاری دے پیٹھے سانتے دلاندے تلے شائر سید سارا اوڑیڈیا بیا تو ایک سو چڑھ لکھ پہ بھی یاد آئے شہر اور مردو عباد کر دینے فامرے مالک ایک گل کی تھی چاکھ لکھے جدو مندہ سندھے روح نکل دیئے اللہ روح نوکم دیتا پیشہ نہ جائیں سو سال پہ چولان گیا سو سال بعد حضرت ازہر اللہ باپ اٹھایا تو پھر اٹھا کے پوچھیں کم لبستا خضیر کی ناجر ستے رہے ارض کیتی لبستا یومان اوبادا یومان جس لئے میں ستا ہوں سے لئے دیں اچھڑتا پہ آتے ہوں لندہ پہ تیاری بندیئے دیں آتی بندیئے اس تو بعد میں نہیں ستا اللہ فرمایا بل لبستا بیعتا ہامن خضیر پیارے کسی تھی سو سال ستے رہے سو سال حضرت ازہر ستے رہے سو سال بچو لند گیا تو اٹھارہ سال تھے جو تھوڑے نہیں تھے قرآن اندر سو سال ستے رہے حضور دی مراج سال تھے اٹھارہ نہیں حضرت ازہر سو سال ستے رہے جو سو سال بات اٹھے تھے احران ہوئے اللہ فرمایا فندور الہی مارے ازہر پیارے در اپنا گدھا بیکھا بیکھا تھے انہی آڈیاں جتے پیارے دیتھوڑیے دیتھوڑی آڈیاں رہ گئی ہیں یا اللہ میرا گھرہ تیزہ اللہ دیتھوڑیے میں تیزہ بلکل شہیہ میرے رب نے اپنی قدرت دکریشما ظاہر کیا تھا قدرت دکھائی فرمایا ازہر پیارے ہو فردور الہی ترامی کا و شرابی کا لم یہ تسنہ ازہر پیارے در اپنے کھانے لوں جتے کو جنہا سو سال پیارے رکھیا سی جتوں حضرت ازہر نے مکھیا کہ بہمیں سو سال لنگ ہے اور یہ کھانا خراب نہیں ہویا تو پچھو ہے گلتے کہ نہیں بھائیہ ساٹھا کھانا پہنچے جب ہے یا بری دوبار ہوگے کنہ کچھ رکڑ جاتا ہے سو سال بار کھانا پیارے اللہ جس کھانے میں تو اٹھا آتھا لگ جائے سو سال تیمہ ان خراب نہیں ہوڑ دینا تو اٹھے وجود کے میں خراب ہو سکتے تو لہا پاوے سو سال تو ازار لگ جائے سو سال حضرت ازہر کا کھانا اللہ نے قرآن اندہ اکراب نہیں ہویا سو سال محضرت اپنے ایمان ممضبوط کرو اپنے ایمان متعضہ کرو رب دے محبوبان دے آتھا لگ جان تے خانے خراب نہیں ہوندے بھائیہ اللہ دے ولیان دے جی سفی میں کبرج خراب ہو سکتے اللہ دے پیارے نبی کبراؤں میں زندہ ہوندے یہ دلائل کاہرہ موجود سنیے اٹھانہ سال کی راکسی من المسجد الحرام الال المسجد اقصاد مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصاد قرآن کریم میں دعا مسجد نہ نہ تارف کروائے مسجد حرام نہ بھی تارف کروائے اور مسجد اقصاد اور تارف جگفرہ کے فرمایا مسجد حرام دے اندر برکتیں مسجد اقصاد بار برکتیں اہم دو میں مسجد بڑی ہیں سوڑی ہیں مسجد حرام کابا شریف واری مسجد اور بیت المقدس حلسلیم دے اندر دے اندر تو اہم دو میں مسجد لیکن ایک مسجد تا تعرف کرائے تھے اللہ فرمایا دے اندر برکتیں دوسری تا تعرف کرائے تھے فرمایا اہم دے بار برکتیں تو انہ دعا دے اندر دے بار برکتیں فرق کی اے مہدد حضرات آئیے اللہ دا قرآن سنئے اللہ اپنی مسجد تا تعرف کروارے وہ بڑے بان نصیب لوگ اندر مسجد تا رخ کر دینا چونکہ مسجد دے اندر اللہ سنو برکتہ حصر کرنا اسے مسجد دی طرف جانو اللہ بڑا دے ویسے اسی مسجد دی طرف کٹی رخ کرنے آج کے مسلمان دے نا ان نور دے مسلمان وہ مسجد دی طرف رخ نہیں کر دے ہر کس دی اپنی ترجیحات اور اپنے مشاغل مومن مسجد میں جنگا لگ دا بھائی اللہ سانو مسجد دے اندر جانوالا بنا دے اللہ ساتھ دیلان دا رخ مسجد دی طرف کر دے آمین تے کہہ دے بھائی جانا تے مقدران آڑا آمین تے آگ شٹو کس دی ہو سکتا ہے آمین منزور ہو جی بیت ترجیح ہو سانو پتا لگے نا اون پتا لگے مابد پتا لگے مابد پتا لگے مابد پتا لگے سارے مدیاں ٹو جانا پتا لگے ابراہم سان گھر پیا دے سارے مدیاں ٹو جانا سانو مید جانا نا گوڑا ایڈو نا گڑنے سانو اور بڑی لوڑے کو دو چھوڑنے دو آنے کے دے چڑھا مسید تو پانی میں ایلان ہند ہے جنت لگے جے دور آجو بندے کوئی نہیں لگے جاندے یا انہا یقین کوئی نہیں یا انہا لوڑ کوئی نہیں پتا نہیں انہ کے ڈی گل لگے سجر سو جائے کوئی نہ کر یا انہا جنت لڑ کوئی نہیں تو یا انہ پک کوئی نہیں میں میڑے گال بڑھائی کوئی نہیں نہیں سمجھ میڑے میں مزید تے کیلئے جنت دی نہیں میں کیا ایسے دی آجو اللہ دا پاک نبی فرما کہ حی یا الال فلا قد افلا خمن تزک فلا پانی یہ تے مسیدے ہونا نہیں دی ری فلا نہیں سینویج فلا نہیں بدار فلا نہیں فلا مسجد مسجد تعرف کرویا آجو اچھا بیسے بندی آن دنے انتخیر کو نہیں مولمی آن دن مولمی تکریر کی تک مولمی تکریر مولمی کر نا تو سی اون کر دی اونا آن کر دی اونا سبحان اللہ آن دی اونا مو تا کر دی او تزی این جو جی میں شرمی دارے ہوگئے نماز دی گال گئی نہیں سمجھے مولمی کٹی لوڑے سبح نماز دے موضو دے تکریر کرے نماز دے موضو دے تسی سرنا کی بس جی نماز بس دن ڈی ڈان ڈی ڈی ڈن 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 ڈی ڈری ڈon ڈ موسیقی 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 یہ ساٹھا قومی مزاج ہے لیکن خیر ہز ہی پھل کوشش کرنے ہیں کہ مٹھے تنوکین رلاج شٹی چلو جڑے کی سن مزاج بسند آیا کو جو لے لیشن کو جو جو اس واضح میں رسیدوں دومیں دلہ کر دیتے ہیں اے مدد حضر مسجد حرام دا اللہ نے تعریف کروا ہے اے عزیدانی بکار محلہ برمدن انہوال بیت غضی علی اللہ ذیللذی فی فکتہ مبارکہ وہدلل عالمین مبارکہ وہدلل عالمین فی ہی آیا تم بینات اے دے اندر اللہ نے یہ نشانیاں نے اے پرکتہ مبارکہ وہدلیے تو ہدایت والیے یہ دو مسجد اکسا دیوالی آئی فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اصلا بیبدی لیلا لیلا من المسجد الحرامی الیل المسجد الاکسر اللہ بارکہ اولہ لیلا من آیات مسجد اکسا اے دے جار چوہر اللہ پرکتہ رکھیا اے مسجد اعراب برکت والی اندر نشانیاں اور مسجد اکسا بار برکتہ مفسری برماتے مسجد بار برکتہ اس کو نہیں مسجد بار اللہ تے محبوب بادیاں دبرہ بڑیاں انبیاء علیہ السلام تے مزارات نے تو انہ مزارات بھی اللہ پاک نے مسجد اکسا تے بار آلی جگہ برکتہ تشوی دی تو اتنی اللہ تے پیار آرہ دوڑ اتھے برکتہ بنی گئے اللہ سان سارے برکتہ لین اللہ اللہ بڑا ہے مزارات تے برکتہ لین انہیں سجدہ نہیں کری رہا اتھے جا کے قرآن پاک پڑی رہے ساب مزار رہے سال سواب کری رہے رہے رسول اللہ دی مزار دی توفیق مطا فرما دے نمی کری صلی اللہ علیہ وآلہ رات دے بہلے گزشتہ رات دنی گزر گئی علماء علی رجب شریف لی ستائی سی میرے نبی پاک سرکار مسجد حرام وی سو رہ سر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل امین جبریل امین آج جاؤ اور میرے محبوب نو ارشان تے لے کے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم آپ شہر ایسا جدو سید الملائکہ جبریل امین آن لگے تو اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ تو لے کے مکہ شریف ستاریاں دیئے کہہ کہ شان سجا لے کیونکہ میرے محبوب نبی نے ہونے اللہ اکبر اور جنت نو آج مر سجاؤ دوبارہ کہ میرے محبوب نے ہونے دو اخت دروازے بند کر دیو جناب جبریل امین نے ایسے کی کہ فرشتے پوش دینے سید الملائکہ آج عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے تو جبریل فرما نے آج کوئی مہمان بلایا جا رہا آج کوئی آنوار لے آ رہے نہیں آج 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 خبر ایس کی حضور آن آج آر آر خوش ہوئی آن انہوں لگ آر 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 جناب جبریل امین فرما جبریل ستر ہزار فرشتیاں دی جماعت نو نار لے اور جنت لباس جو خاص حضور آستے بنائے گئے انہ اچو ایک لباس لے اور فلان جگہ دے ایک امامہ شریف پہ پگڑی فرمایا او لے کہ جا جناب جبریل امین گئے تو بچلے سن امامہ شریف اور چاروں طرف فریشتے کھڑے کھڑے اور نور نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سجدہ سجدہ ویسیم نور نور امامہ جگہ اللہ علیہ وسلم علماء فرماندے نے کہا تھے کہ اطراز بارد ہو گئے کہ سونا تے حرام پھر رسول اللہ باستے سونے نے ضروف برطن کیوں لے گئے تو جواب دیتا جانتا ہے علماء کہندے نے چیز کی حضور نے جانا سی جانا تے جانے تو جنتیوں واسطے سونا حلال ہے اس واسطے جنت جو برطن لے لے گئے سونے دیں اور میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ ویچے لے کے وہ تشت اور ایک بانی والا خوزہ وہ لے کے دے چل گئے جبریل امیل اللہ فرمایا جبریل ایک جنتی جو براک لے کے جا جی نے اتے محبوبنوں شوار کرا کے لے ہو رہے تو جناب جبریل امیل تشریف لے گئے تو بیکھے آپ کہ براک سونے ایک سونا ہے تو جاؤں دے تو بھی سونا ہے تری جاؤں دے تو بھی سونا ہے اور بڑے شوخنے اور شوخنیاں کر رہے ہیں اور ایک چلدین چلدین کونے میں چھوکی آتے ایک ایسا براک جیڑا آجاز ہو کے کھلوتا ہے وہ تو سی بیکھنا ہے اللہ نو نخرے آلے آکڑے پسندنے یا اللہ نو آجاز پسندنے وہ دوجہ براک جیڑے نہ کوئی اینج لگا جائے کوئی اینج لگا جائے بھائی تو سی کیوں شوخنیاں کر رہے ہو انہوں نے فرمایا ساٹھا حسن دیدہ ایسی ہے ایسی ہے دور دی سواری دے کابلہ دیدہ سا حق دارہ کہ ساٹھے دے سواری ہوگے ساٹھا حسنیت ہے ساٹھی رفتاری ہے دی ساٹھی سپیڈی ہے دی جبریدی ٹوٹے ٹوٹے وہ دیکھوڑتا شریف لے گئے تو وہ چھپ کر کے کھلوتا فرمایا بھی تو چھپ کر کے کوں کھلوتا ہے پسندہ کیا میں نیمہ یار اچھائے میں گلدی سجن سمجھائیے کہ نہیں آئیے فرمایا میں نیمہ تو یار میرا اچھائے میں اس تواناسی اس کابل کی توانگے حضور ساٹھے انہوں نے سوار ہوں حضرت سلطان اللہ ربی بہو رحمت اللہ ادھالہ علیہ بھرما دینے کہ میں کو جی عمون ادھالہ علیہ بھرما یاد حضور بھائی میاں کسے تاہاں تے سوک کھاوے تے مندہ سوندہ ہے اوک یا نیدہ رہو یہاں مطلب بھی عزور دے دکھنی محفلے سوک کھاوتا ہے تاہاں ہی شدہ سنگی ہے داس رکھا لے بھائی سجنا دوسری آپ پیانے ہو آہ نتھور دا دکھ ہوئے تاہی نیدہ نہیں ہوئے کڈاک ہوئے نیدہ نہیں ہوئے تے جے کسے سوک محفلے چاہ جائے تو اس بندے دے قربان آیا آیا تے سوک کھی سی نیدہ سکون تو بغیر رہو دی نہیں یہ دا مطلب بھی جڑے بندے داڑا سکون آوے ان دی محفلے چاہ کھا لگیا تے تاہاں تے ان میں آکے وہ پتہ نہیں کیتے ہیں پڑے آئے گو انہوں نے لائینا تیری میرے بار نہیں غوظ پاک تقریب پہ کرڑا حضور غوظ پاک باز عدل اسرار رجل کیا علامہ شدروفی علی رحمانی غوظ پاک تقریب پہ کرڑتے انہوں نے ایک مرید سی شیخ علی بن حتیویم ساٹا مرید او سائے گئے تقریب غوظ پاک نہیں سننے سائیں گئے غوظ پاک میں بر تو تھلے لگتے تے انہوں نے دیکھیں کھلو رہے سمجھیں گے غوظ پاک وہ ستے بندے دے گئے بندہ مجمع مرے آئے اوہ بکھنے بندہ ستا پہ ہے تے تقریب چھٹ کے سرکار اندیا کئے نہیں کرکے تھوڑی دیر آپ کھڑے رہے پھر مئنبر دے ٹھوڑے پھر تقریب شروع بعد ایک بندیا پوچھے آپ بجیے علی بن حتی ستے سامتے نا دیا کئے کھڑے رہے وہ انچ کرکے سرکار خیر رہے تو آپ نے فرمایا ہاں تے ستا پیا پر اے دے خواب ہے چھ حضور آئے سا تو اس واسطے میں دور کے عدب واسطے دے سامنے آکے کھڑا رہے سہن جا ہو جی کی پتا ہے کارڈی بیاں کھلا کے لئے کھدودہ شدہ تھکا رہے سہن جا پھرا سہن جا یا ماں کو نیڈر آئیے سوکھ دیر تے یا کوئی بھال مڑکی سے جے کہتے سکون آگیا تے لوری ماں ہی دیندی ہے تے جے ساڑی لوری ناڑ بھی سکون آئی ہے تے کتر آگا سہے جا اے وہ بھڑ تیم لگڑا ہے جی سمجھ آگیا اللہ دبانہ تمہیں سوڑا جا اللہ اللہ شنو بھئی سجنو اللہ میرے حضور فرمان دے من تبادہ علی اللہ رفع اللہ جڑا کتنا آجز ادھا جائے اللہ اتنا ان اوچیاں کار چھڑے اوچیاں نو سائی پسند نہیں کر دے نیویاں نو سائی پسند کر دے بندہ نیوان چنگا لگتا ہے وہ کیسے فقیر کو پوچھیا بابا آرگڑ زمین تے بیٹھا ہونے وہ ساکھ ہے اے دو اٹھا نگدہ نہیں بندہ جیتا نہ بیٹھے ہوتے ہو جائے اس ویٹھے بات کیل دینا مد لئی ہے کہ کوئی نہ یہ نہ زمین تبیٹھا ہوئے اور نگدہ نہیں انہیں فرقے یہ نہ نیوان ہو جائے اور نگدہ نہیں کتیر بندے میں اندر تکبر کا خیال پیدا نہ ہوئے تو میں اچھا باتا ہوں بندے نیمی آران ہو جائے اللہ نے پسند دیتے اللہ دے رسول نے آجزی پسند دیتے بڑائی تو تکبر تو غرور نہیں پسند دیتے تو کوئی سمجھ آئی ہے اے رمضے اے تقریرے جیسے یاد کر لیو کہ زندگی سمر جائے اور زندگی بدل جائے اکڑاؤ نہیں آجزی آجزی پسند دے میرے مالک لے جبرین فرمانے تو کیوں سے ہر نیمہ کیتا ہے تو جائے تو بڑے شوخ نے اس میں لے حضرت سلطہ نے بہت اکلام آیا آجزی پسند دیتے آجزی پسند دیتے اے رہاں کونہ وڑی گائی دے میں لکھوں سی لے بابا ہوں دے افسوس ہمیں شاہر میاں حضرت باؤں دے میں لکھیں رہاں مرے جا ہوں اللہ فرمایا جبریل امنی لگا ہے محان اللہ اجد آجز ہی ہے امنی نال لے جائے جائے وہ شوفی آنے بندے رہتے ہیں جبریل امنی نال لے ستر ازار پرشتے تیاری کر کے جناب جبریل جسول مکہ شریف نزول فرمایا تو میرے حضور سو رہے ہیں نوایات وچ موجود ہیں علماء نے لی صحت کلام فرمایا ہے مگر نوایت موجود ہے کہ جبریل امنی نی میرے نبی پاک سرکار دے تلویان آر اپنے اونٹ مبارک لا کے بوسھا لی تھا اٹھان دا کٹا سوڑا انداز ہے آواز بھی مار لی دی یہ ہاتھ بھی لالی دا ہے آواز بھی مار لی دی نا آواز ماری ہے اتنا جبریل نے سرکار میں حق مبارک لایا ہے جبریل دے ہونٹ کافور نے ٹھنڈ دے آیا ہے جدو ہونٹ رکھے نا حضور سرکار دے اکا دماتے تمجھو ہے حضرات کے کوئی نا یہ ناب ہے جبریل امنی سرکار دے کجمہ دے ہونٹ رکھے نے حضور نے اکر کھولیاں نے تو جبریل یمینر کر دے نے ارد کی تی جبریل کجمہ چمکے اٹھو کربنا پیام آ گیا ہے سواری لئی دردیں اے برا کے آیا دیو آگا پھڑڑ لئی غلام آ گیا ہے یہ ناب ہے جبریل نے پاک سرکار پدار ہوئے حضور پدار ہوئے جبریل امنی زمزم باپاٹی لیا حضور دا عشق تے حضور نیشان ہوں سمجھنا چاہتے ہیں اللہ حضرت میں نکتہ بیان کیتے ہیں اللہ حضرت پھر اللہ حضرت نے جبرین نے زمزم دا پانی دیا مکہ چوچو برطن جنت دیا جنت دا تھار تھرکیا لکوزیچ پانی پایا ایج جبرین نے حضور سرکار نو بھردک کرایا جدو حضور نے تلوے دو لینہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے جدو وضو کر لیا آخر تے پیر دھولے پانی انہوں تھلے جمائے جبرین مل فرشتے نے ایک پانی زمزم دا ہے دو جا جنت دے پر برطن میں چھے تے بڑی ساریاں توں گالے میں بل لگا حضور دے وجود نہ روے ایک پانی انام پانی دا نہیں نہ رہا ایک جنت دے پانی چو لکھ لیا دو جا ہے زمزم دا تریجہ لگا حضور دیاں تلوے نہ لے اور پانی میرا پانی تے نہیں نہیں رہا جبرین پھر ایک فیصلہ خود نہیں کیتا یا اللہ ایک پانی کی کنا اے عزیدہ رعی بکار میرے اللہ فرمایا جبرین امین میرے حضور دا فرما دے اللہ فرمایا جبرین امین کچھ پانی کو تاریاں تلا دے کچھ میری جنت دیواراں تلا دے تاریاں تکرور ود جائے گا میری جنت اک نرو سونی ہو جائے ریلی والے بھرما دے پچھا جور کہ تلو گدور بناو جنتی کارکورو جنا نے دلہا کی پائید اتر کٹولے لاروں میں پھر لیے تھے اے محجد حضرات اللہ فرمایا ایک پانی این استعمال کرتا ہے لوڈی کو پانی ہو گیا تو سائیہاں فرمایا زرگار کپڑے اے جنت اے پانے لے سبحان اللہ یاگدے ہو سبحان اللہ کپڑے جنتا لے پائے تے امامہ شریفیوں کو فریشتے جی دے اکتے دروش شریف پہ پڑھ لیا جی دے جو نور نکلتا پیا او امامہ شریف اور نور نے ریبیتانا فرمایا آج بشر کو ہی نائے ویکھڑنا لے آج بشر ستے سان بشر آج سینا فیکھڑنا لے نوری ہے جڑے آپ نور دے بنے آئے آج رنگ اور سی ضرور سرکار دے ہو سانتا بہان اللہ بھائی توجہ ہوئی آو دی میرے نبی پاک سرکار درو تیار ہوگے بہان اللہ بیکھڑنا نمکہ حسید صرف تصور ہی کر سکنے ہیں نا ساڑے دہیلہ مجھ تکال بڑی ہے حسید تصور کر سکنے ہیں جہ جنہوں منظر ڈٹھا ہے انہ تُو قرمان ہو جاما بہان اللہ عدیلہ ننی وکار جبریل تُو سوال ہوئے ابکانی سورہ دے اگر جبریل تُو سوال ہوئے جبریل اور تُو سوال لکھ نبی میں کھرے سارے ہاں نبی یادہ صاحب بھی جو اے جبریل تو سید الملائکہ جہ تُو محراج دیلاتی حضور دلہ بڑے ہیں وہ تُو غسن دا کی عالم سے جب غسن تھا انہ کا قلبہ نمہ دیدار کا عالم منظر سی علیہ ننی وکار جب آپ دیمکانی سورت کیے فرمایا اُل لکتو مشارق الاندہ مغار بہا میں زمین پہ مشرق دے مغرب رکھے نے پر جیتے حضور سونے نے ایٹا سونا نظر جنہی آیا رنجابی ترجمہ ان کر سکنایا سب سوڑیاں تُو سوڑا ہے چہرہ حضور دلہ بڑے ہیں سب سوڑیاں تُو سوڑا ہے حضور دلہ بڑے ہیں سب سوڑیاں تُو سوڑا ہے حضور دلہ بڑے ہیں سب سوڑیاں تُو سوڑا ہے مہان اللہ حضور دلہ بڑے ہیں سوڑا ہے سوڑا ہے سوڑا ہے سوڑا ہے سوڑا ہے پھر ساری کائنات دے سونے ایک پاسے معبوب دا حسن دا جلوہ ایک پاسے اے گلگیتی ہے بھرمایا سب سونے ہاں تو سونہ چہرہ لباس جاتی ہے ہمہمہ جنتی ہے مجھتی رابت دو ہاں واللیلی حدا سجا ہاں ناں پہاں سب سوڑیاں تو سوڑا ہے چہرہ سب سوڑیاں تو سوڑا ہے چہرہ حضور دا تکیاں نصیبہ والیاں چہرہ حضور دا تکیاں محفل کریے محفل سنیے کر جائیے اکھ لکے قدیو اچھام دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری سمک دا تارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محفل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نصول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد 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 اللہ